ہلو فرنس ویلکم بیک ٹویور فیوریٹ یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ غالب نہات اور آج ہم کوئٹا کی عوام کیلئے سوال لے کے آئے ہیں بجٹ آناؤنس ہو رہا ہے بلوچستان کا اس حوالے سے کوئٹا کی عوام کیا رائے رکھتی ہے اور بجٹ سے ان کی کیا توقعات ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں اپنا نام بتائیے حفظ اللہ شیرانی سید رفان شاہ نام صدا مسائن میرے نمہ محمد انیفی جی اچھے یہ بتائیے گا بجٹ آناؤنس ہو رہا ہے وفاقی بجٹ تو کافی مایوس کن رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی بجٹ جو ہے وہ کوئی نئی امید کی کرن لاسکے گا بجٹ میں بلوچستان ہمیشہ سے پاسماندہ رہا ہے محروم رہا ہے بالخصوص وفاق کی جانب سے بڑے بڑے پروجیکٹس کی دعوے تو ہوتے رہے ہیں حکومتی اعلانات بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ان پر کبھی عمل درامات نہیں ہوا ہے بالخصوص جب بجٹ وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پیسے یا فن رکھا جاتا ہے وہ نہیں رکھا جاتا ہے اس بار بھی کوئی خاص پروجیکٹس نہیں رکھے گئے ہیں بلوچستان وہ صبح ہے جو تقربا پورے پاکستان کو کلاتا پلاتا رہا ہے یار بجٹ سے تو کوئی اتنا خاص امیدیں نہیں ہمیں جیسے ابھی ہم لوگوں نے فیڈرل کا بجٹ دیکھ لیا اس طرح کے کوئی عوام دوست بجٹ نہیں تھا ہم لوگ کا سب سے زیادہ میڈیسنز کے بارے میں جو میڈیکل ہم لوگ کے الانسز ہیں یعنی کہ پہلے جو ٹیبلٹس آتی تھی ہم لوگ کی ساڑھے پانچ سو روپے کی کل وہ ٹیبلٹس ہم لوگوں نے لیے ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو روپے کی مطلب ہے غریب بندہ اگر اور کسی چیز میں اتنا انٹرفیر نہیں کرے میڈیسنز وہ مطلب لائف کی بیسک نیڈز ہیں وہ بھی ہمیں اتنے ٹیکسز کے ساتھ مل رہی ہیں تو بندہ تو نہیں کہہ گا کہ یہ بجٹ جو ہوگا عوام دوست ہوگا یار بجٹ تو اور سال ایک ہی حساب کا آتا ہے اب اس سے کیا امید ہم لگائے دن پر دن مہنگائی بڑھ رہے بے روزگاری بڑھ رہے لوگوں کا لوگ آج کل بے روزگار ہو رہے ہیں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے شہر میں اوپر سے دہشتگردی بھی بڑھ رہے ہیں ایڈوکیشن بھی نہیں ہے بلکستان میں اس حوالے سے بھی یہی ہے کہ بجٹ اگر یہ لوگ امپروف کرے تو بیسٹ ہے نہیں تو وہی حکومت ہے وہی وہ ہے جب بجٹ پیشوا ہوتے ہیں وہ بلنگ بانک دوے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں غریب کو کچھ نہیں ملتا ہے جام کمال صاحب نے کہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے مثالی بجٹ ہوگا اور عام دوست ہوگا کیسے سوچتے ہوگا بہت مشکل ہے کہ یہ مثال ہو اور وہ کوئی امید نہیں ہے ہمیں جام کمال سے نہ ہی اس نے پوسٹے ہیں نہ کچھ بس نام کے ایڈوکیشن کے پوسٹ لاتے اور کینسل کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کیا دیا ہے اس حکومت میں ہمیں اس سے پہلے ڈاکٹر مالک تھا اس نے بھی یہی کیا اس کے بعد نواب صاحب آئے ان کا بھی یہی تھا کدوس بھی زنجوں تھے جنہوں نے ڈیزل وغیرہ کولا تھا دوسرے حکومت نے آکے اس کو بند کر دیا مجھے تو نہیں لگتا کہ عام دوست ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن کے حساب سے کوئی اتنا خاصی دفعہ حکومت میں نہ کوئی سکولرشپس آئی ہیں ہم لوگ کے لیے نہ ایسے کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی جابز دیکھ لی جائے تو کوئی ویکنسیز نہیں آئی ہے مطلب ایسے یہ نام نہادی بجٹ ہو سکتا ہے اور تو اس میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی فائدہ ملے گا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے